نمازکار بہت سباگت ہے آپ کا آپ دیکھ رہے ہیں اپنا این پی کا بولٹن میں ہوں آپ کے ساتھ رتو گینوانی سب سے پہلے بات کھنڈوا کی یہاں پر کھنڈوا سے پکڑے گا آتنکی فیضان کو لے کر بڑا خلاصہ ہوا ہے آتنکی فیضان نے فیمس ہونے کی سنک اس میں تھی ایٹی ایس کے ٹیم کے پہنچنے پر بھی وہ خوش ہو گیا تھا اسے لگنے لگا تھا کہ اب میرا نام لوگ جاننے لگیں گے فیضان کے بھائی امران نے کئی راز کھولے ہیں امران کے مطابق وہ انڈین مزاہیدن کے فاؤنڈر یاسین اور ریاست سے بڑا بننا چاہتا تھا یہی نہیں آتنکی بھٹکل کا گھر دیکھنی کے لیے وہ کرنا تک بھی گیا تھا سیمی آئی ایس آئی ایس سے جڑے کھنڈوا کے ہی رکیب کی جب گرفتاری ہوئی تب ایس ٹی ایف کی ٹیم کا ورود ہوا تھا ورود کرنے والوں میں فیضان بھی شامل تھا سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ پر فیضان کی گتویدیاں سندگ دھتی اور اسے دیکھ کر رشتہ دار گھر والوں کو فون پر سمجھاتے بھی تھے ہم اس کو سمجھاتے رہتے تھے ہمیشہ ہی بیٹر بڑا ہے جوان ہو گیا تو شادی کروا جیے گیر میڈا ہی کو سمجھو کہ میں ہی وہ سی بھی رو بننے کے چکر میں سہتا تھا پیمت ہونا کا تھا اور وہ جس طرح سے مسکراتا ہو دھرتے گیا ہے اس نے یہ سوچا کہ اب میرا نام اکباروں میں چھپ جائے گا اب میرا مقصد پورا ہو گیا تو یہ پورا معاملہ صاحب نے آیا ہے فیمس ہونے کی سنک نے کہیں نہ کہیں آتنکیوں کے ساتھ خود کو اس نے شامل کر لیا اور خود کو بھی ایک بڑا آتنکی بنانا چاہتا تھا یہ بڑا آتنکی بننا چاہتا تھا کہ لوگ اسے جانے پہنچانے زدہ جانکاری لیں گے سہیوگی ہمیں جسوال ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں آویٹ فیمس ہونے کی سنک چڑ گئی دماغ پر اور یہاں پر آتنکی بننا چاہتا تھا فیضان کئی سارے کھلا سے بھی ہوئے ہیں زیادہ جانکاری آپ کے پاس کیا ہے جی بالکل میں بتا دوں کی جس طرح سے یہ معاملہ سامنے آیا ہے اور ایٹی ایس نے یہاں کاروائی کی ہے اس کے بعد جب فیضان کو یہاں سے لے جائے گیا اور یہ بتایا گیا کہ اس کے سممند آئی ایم سیمی اور آئی ایس آئی ایس سے ہے اس کے بعد لگاتار کئی کھلا سے ہو رہے ہیں آج جب اس کے بھائی سے بات ہوئی تو اس کے بھائی نے یہ ساپ روپ سے کہا ہے کہ اس کی کئی عادتیں ایسی تھی جس سے پریوار بھی پریشان تھا اس کی عادت تھی کہ شوشل میڈیا پر وہ اس طرح کے ویڈیو دیکھتا تھا اور اپلوڈ کرتا تھا اسٹیٹس ایسے رکھتا تھا جو بھڑکاؤ تھے اور کہیں نہ کہیں دیش ویرودی تھے جہادی مانسکتہ سے پریدت تھے اس کے بھائی نے یہ بھی بتایا کہ اس سے فیمس ہونا تھا اس کے من میں یہ تھا کہ کسی بھی طرح سے میرا نام ہو جائے لوگ مجھے پہچاننے لگے اور بڑی بات یہ ہے کہ جب ایٹی ایس کی ٹیم اس کے گھر کاروائی کرنے پہنچی تو وہاں پر بھی وہ ہسنے لگا ایٹی ایس کی ٹیم کو دیکھ کر وہ ہس رہا تھا اور ایسا لگا کہ شاید اس کی کئی برسوں پرانی جو مراد تھی یا منت تھی وہ پوری ہو گئی ہے اس طرح کا اس نے بیہو کیا تو یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ کس طرح سے اس کے من میں جہادی مانسکتہ پل رہی تھی اور بڑی بات یہ ہے کہ کھینوا سے ہی جس رکیب کو پکڑا گیا تھا اس کو بنگال ایس ٹی ایف نے اور این آئی اے کولکاتا نے پکڑا تھا وہاں کے ماملوں میں اس کا نام سامنے آیا تھا اس رکیب سے کولکاتا تک ملنے چلا گیا وہ اور یاسین بھٹکل جہاں رہتا تھا اس کا گھر تک دیکھنے چلا گیا تو اس طرح کی مانسکتہ کے ساتھ وہ آگے بڑھا تھا اور جو ایٹی ایس بھوپال نے کھلاسی کیے اس میں انہوں نے یہ کہا کہ جس طرح سے سینیا اور جو جو الگ الگ بل کے لوگ تھے وہ اس کے نشانے پر تھے سرکشہ بل کے لوگ نشانے پر تھے تو بڑی کوئی یہاں پر گھٹنا ہوتی اس کے پہلے یہ کاروائی کی گئی ہے یہ ایک رہات کی بات رہی ٹھیک بہت بہت شکریہ جانگاری کو ساجہ کرنے کے لئے اور چلی اب آگے بڑھیں گے اور بات اب کریں گے بھوپال کی ایک سو تیس سال بعد آیا نیا کانون بتا دے ایم پی میں ایک سو تیس سال بعد یہ کانون آیا ہے بندگر ویدھے دوزار چوبیس ویدھان سبھا میں بیش ہوا ہے سرکار کر رہی پریزنرز ایکٹ اٹھارہ سو چوریانوے میں بدلا آتنگ کی گینگسٹر قیدیوں پر سپیشل پرافدھان ہوگا جیل میں ڈیوائس استعمال پر تین سال کی سزا ہوگی الیکٹرونک ڈیوائس استعمال پر پانچ لاکھ جرمانہ ہوگا قیدیوں کو سدھارنے کے لئے کھولی جیل بھی بنے گی جیل وکاس بوٹ کا گٹھن ہوگا پیزنرز جو ہیں ویل فیر فنڈ کا پرافدھان بھی کیا جائے گا اور زیادہ جانکاری کے لئے سہ ہوگی شلیدر چوہان ہمارے ساتھ جھڑ گئے ہیں شلیدر بڑے بدلاف جیل کے اندر ہمیں دیکھنے کو ملیں گے ایک سو تیس سال بعد نیا قانون آیا ہے کیا ہے اس میں بڑے بدلاف بتائیے دیکھیں بلکل لمبے سمیں بات پورا ایک سو تیس سال بعد پریجن ایکٹ میں ایک بڑا بدلاو ہوا ہے اور سرکار اس کی جگہ بندیگرہ ویدھیک لے کر آئیے اور اس میں سب سے اہم بات ہے کہ ان نئے پراؤدھانوں کو سامل کیا گیا ہے جس کی لگاتار جررت محسوس کی جا رہی تھی اگر بات کی جائے تو مدرپردیس ایسا ایک سٹیٹ ہے جہاں پر لگاتار سیمی کے آتنگ کی ہو لگاتار پکڑے گئے ہیں اور مدرپردیس بھوپال کی جیل میں اندور کی جیل میں بھی ایسے کئی سندگد آتنگ کی ہیں خاص کر بھوپال میں تو اسپیشل انڈاکار سیل تک بنانے کی نوبت آگئی تو کہیں نہ کہیں یہ پریدی لگاتار آتنگ کی ہونے کے ساتھ جیل میں حرطال کرتے ہیں جیل میں لگاتار یہ واہول خراب کرتے ہیں تو ان سب چیزوں کے لئے سرکار نے ایک ویدھیک لائی ہی نیا اور اس پریجن ایکٹ میں ایک بڑا بدلاؤ کیا گیا ہے سب سے اہم بات یہ ہوگی کہ اب جو کھکار آتنگ وادی ہیں اگر وہ جیل کے اندر ایسی کوئی گتی ویدی کرتے ہیں جو سندگ دے تو ان کے اوپر الگ سے اور سجا بڑھانے کا پراؤدھان رہے گا اگر وہ موبائل کا اوپی ہوگی یا کوئی الیکٹرونک ڈیوائز اگر کسی کے پاس ملتی ہے تو تین سال کی سجا سے لے کے پانچ لاکھ تک کا جرمانہ ہوگا اس کے علاوہ اگر بات کی جائے تو اب اسپیسل سیل بنے گی جس میں کھکار آتنگ کی رہیں گے اور ان کو الگ رکھا جائے گا تاکہ وہ کسی سامان نے دوسرے کیدی کے ساتھ کسی طرح کی گھٹنا نہیں کریں سب چیزوں کے پراؤدھان جوڑنے کے ساتھ ہی ویلپیر فنڈ بھی بنایا جا رہا ہے جو کیدی جیل میں اچھا ویوار کرتے ان کو بھی کچھ نہ کچھ پروتسائیت کیا جائے گا تاکہ وہ بھوشت میں اپراد نہ کریں تو سرکار نے ایک بڑا بدلاؤ کیا ہے پورا 130 سال بعد یہ چین دیکھنے میں آئے ہیں اور نشچی تھی مانا جا رہا ہے کی کھکار آتنگی جو ہیں ان پر لگام کسے گی اور اس کے علاوہ جو دیکھا جائے تو جیل کی بھی شدرے گی کھلی جیل بھی ہوگی کیدیوں کو یوگا اور جو ایسی گتیویدیاں بھی کرائی جائے گی جس سے کی وہ ان کا جو مانسی کی ستیتی بگڑی ہے وہ بھی شدرے تو یہ سبھی بدلاؤں جلدی لاغو ہو جائیں گے ٹھیک بہت بہت شکریہ شیلند رجانکاری کو ساجہ کرنے کے لئے اور چلی آگے بڑھیں گے جو